وکاس آپ سے جاننا چاہیں گے راج میں سپشٹ بہومت ملنے کے بعد پندرہ تاریخ کو مکہ منتری پتھ کے لیے بھجلال شرمہ نے شپت لی تھی لیکن منتری منڈل کو لے کر کے ابھی تک پشو پیش بنا ہوا ہے آج آخر وہ دن آ گیا ہے پندرہ دن کے بعد منتری منڈل وستار سے جڑی قواعد راج بھون کے اندر انجام تک پہنچے گی وہ کون سے سنبھاویتیں ہیں اور ابھی کی تازہ اپڈیٹ کیا ہے مکہ منتری بھجلال شرمہ نے مکہ منتری پتھ کی شپت لی تھی اب سے لگاتار کیاس لگائی جا رہے تھے کہ مدیع پردیش اور چھتیسگڑ کے بعد میں راجستان میں منتری منڈل کا وستار کب ہوگا کہ آج وہ دن آ گیا ہے آج قریباً سوہ تین بجے راج بھون میں راجستان سرکار کا جو منتری منڈل ہے اس میں جو منتری بننے والے ہیں وہ شپت لیں گی راج بھون میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہے اسے بوچ مکہ منتری جب بھجلال شرمہ جی مکہ منتری بنے ہیں اس کے بعد میں قریباً تین دورے وہ دلی کا کر چکے ہیں پردھان منتری نرینہ موڈی جی کے ساتھ میں گریہ منتری عمید شاہ کے ساتھ میں بہت لمبی چرچہ رہی ہے تو منتری منڈل کو لے کے جیسے آپ نے پرشن پوچھا ہے کہ اتنے دن کیوں لگ گئے کیونکہ راجستان میں کافی راجنیتک سامیکران ہے جاتیقت سامیکران ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے منتری منڈل کا وستار کرنا تھا جس طریقے سے ہمیں مدیپردیش اور چھتیزگڑ میں دیکھنے کو ملا وہاں پر یوہا چہروں کو بھی جگہ دی گئی انوبھاوی چہروں کو بھی جگہ دی گئی اور جو سانسد سے ویدھائیگ بنے ہیں ان کو بھی جگہ دی گئی تو ان کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ راجستان میں بھی اسی طریقے سے ہی منتری پت کی ذمہ داری سوپی جائے گی یہاں پر بھی کچھ یوہا چہرے ان کو جگہ دی جائے گی کچھ انوبھاوی چہرے ان کو بھی جگہ دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جو سانسد ہے اور ویدھائیگ کا چناؤں لڑے ہیں جیسا کہ مدیپردیش اور چھتیزگڑ میں ہوا ہے تو ان کو لے کر راجستان میں بھی ٹھیک اسی طرح کی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کچھ مہیلا چہرے بھی ہیں ان کو بھی منتری منڈل میں جگہ دی جا سکتی ہے راجی کے اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ سب سے زیادہ وقت لگ رہا ہے منتری منڈل کے گھٹن کے اندر بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں بیٹے بہتر گھنٹوں کے گھٹنا کرم پر نظرے ڈالیں لمبا دور چلا ہے بیٹکو کا کتنے نام فائنلائز ہوئے ہیں کچھ اس کے بارے میں اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بلکل نام ہے کیونکہ جس طریقے سے مکہ منتری چہرے کو لے کر بھی کافی کچھ راجستان سے لے کر دلی تک کے سیاسی گلیاروں میں کافی کچھ ناموں کی قیاس لگائے گئے لیکن جب مکہ منتری پر کے نام کی گھوشنا ہوئی تب ایک دم نیا چہرہ بجلال سرما کا سامنے آیا اور ان کو مکہ منتری پر کے ذمہ داری سٹوپی گئی اسی طریقے سے سمبھاؤنا یہ جتائی جا رہی ہے کہ جو منتری بنیں گے راجستان میں وہ بھی کچھ نئے چہرے بن سکتے ہیں تو ابھی میرے خیال سے ابھی کچھ بھی کہنا جلدباجی ہوگی ہمیں کچھ وقت کا انتظار اور کرنا پڑے گا تب تصویر کافی ساپ تو سکتی ہے جی مجید بکہ راجنیتی پرسپشن کا خیلے پہلی بار یہ یوں کہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بیتے سالوں کے اندر لگتا اور دیش کو چوکا ہے اپنے فیصلوں کے ساتھ اور بیتے دنوں اگر اس بار کے ہم چناؤ کے نتیجوں کی بات کریں تینوں راجوں کے مکہ منتری کے طور پر بلکل نئے نام سامنے ہیں اور بھجلال شرما پہلی بار ودھائق بنے اور پہلی بار مکہ منتری کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منتری منڈل کے اندر اسی طرح کہ بہت سارے چوکانے والے نام آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کو اپنی طرف سے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے لئے کچھ خبریں اپرتیاشی تو سکتی ہیں جی ایسا جیسا مدد پردورش تو چھتیس کٹ میں ہوا ہے اس کو دیکھ کر تو سنبھاؤنا یہ جتا ہی جا رہی ہے کہ راجستان میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا مکھے منتری پت کا جو نام کی کھوشنا اس نے سب کو چوکایا اسی طریقے سے راجستان میں جو آج منتری منڈل کا گٹن ہونے والا ہے اس میں بھی کئی نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں کئی یوہ چہرے شامل ہو سکتے ہیں کچھ انبھووی چہروں کو بھی اس میں پراتنکتہ مل سکتی ہے اور جیسا کہ دیا کماری جی جو سانسر دیکھ چکے ان کو مکھے منتری بنایا جا چکا ہے اور جیسا کہ گنیت کی اگر بات کری جائے تو راجستان میں دو سو ویدان سوہ سیٹھیں اور پندرہ پرتیشت جو پد ہے وہ منتری پد میں دیے جا سکتے ہیں پندرہ پرتیشت یعنی تیس پدوں پر منتری بنایا جا سکتے ہیں جس میں سے تیس میں سے تین پد میں منتری بنایا جا چکے ہیں جس میں ایک مکھے منتری کا پد ہے اور اپنکھے منتری کا پد ہے تو پھر ملاکر اب 17 پد ہیں جو پر منتری پد کا دکھن ہونا ہے اور آج سمبھاونا جاتا ہی جا رہی ہے کہ قریبے پندہ سے بھی اس منتری بنایا جا سکتے ہیں اب یہ تو کچھ دیر کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تب اسططی اور زیادہ ساتھ ہو سکتی ہے جی مجیم بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے امید یہی ہے کہ ساڑھے تین بجے کے بعد اسططی سپشٹ ہوگی اور تین دسمبر سے چلے راجتی گھٹنا کرم کا آج پٹاک شیپ ہوگا جب راجی کے منتری پریشت کے روپ میں ہمارے سامنے کچھ چہرے سامنے آئیں گے کچھ نام سامنے آئیں گے بہت بہت شکریہ وکاس ان تمام جانکاری کے لیے ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے لیں گے بہت بہت شکریہ